موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو سفیٹ فکس پائن ایف امید کرتی ہوں آپ سب لوگ انشاءاللہ ہری اچھے ہوں گے آج ہم پوپوت مزے کا کوکیز پہ کام کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکی پر پیکچر جی تو یہ کسٹمائزیشن میرے پاس آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دی جائے اس پہ کام کے دوران ایڈیبل پیکچرز پہ پیسٹ کریں گے فونڈن کے ساتھ کام کریں گے اور جو ہینڈ پینٹنگ ہے وہ بھی کریں گے کوکی پر تو کوکی ٹرسپی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اور چوکلیٹ کوکی میں نے کس طرح سے بنائی وہ بھی میں انشاءاللہ بہت آسان ہے وہ شیئر کر دوں گی یہاں پر ایک پروسیجر جو ہے میں نے جو یہ کوکی پاپس بنائی ہے اور جو کوکی ہم کٹر سے کارتی ہیں کوکی پاپس میں نے کس طرح بنائے بہت آسان ہے سمپل ہے طریقہ اس کا آپ نے کوکی کا جو بیٹر ہے وہ لینا ہے کوکی دو لینی ہے اور اس سے آپ نے کٹر سے کٹ لینا ہے تھوڑا موٹا کٹنا ہے پکچر کو گوھر سے دیکھئے اس کے بعد ہم نے اس میں انزرٹ کر دینی ہے جو آئیسکرم سٹکز ہوتی ہیں کلرفور آئیسکرم سٹکز اور اس کے بعد اس کو آپ رکھ دیں فریزر میں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ فریزر میں رکھوی بیک کوکی نہیں کی میں نے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر آئیسکرم سٹک کو تو نیچے سے نا تھوڑا سا وہ آئیسکرم سٹک نظر آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے کوکی ڈال لے کر اس پہ باقی اس کو اس پہ اوپر اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ وہ پروپر آئیسکرم سٹک جو ہماری کور ہو جائے اور کوکی کی پیچھے سے بیک سائیڈ بھی حراب نہیں ہو اسی طرح سے میں نے اس کو بیک کیا آپ کے سامنے ہیں یہ بیک ہونے کے بعد نہ تو آئیسکرم سٹک کو کچھ ہوا اس کی بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایسے اس کو دیکھیں گے کہ میں نے کوکی کو ہاست میں پکھر کر بھی دکھاؤں گی میں آپ کو کہ آئیسکرم سٹک کے ساتھ پکھر کر کیسی لگ رہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایجز کلیر ہیں یہ بیک ہونے کے بعد کی پکچر ہے نیکس کسی ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پروپر اس کا سٹیپ کرتے ہو ویڈیو بنا لوں بس جب میں نے اس کو بیک کر لیا تو بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کی ویڈیو کیوں نہ بناتی پکچر کے ساتھ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا بیک ہونے کے بعد دیکھ لیں بیک سائٹے بھی دیکھ لیں فرنٹ سائٹے بھی دیکھ لیں اور یہاں سے دیکھ لیں کہ میں اس کو اٹھا کے یا یہاں پہ سٹیننگ آپ تب اس کو کرتے ہو تو کوکی نہ تو نیچے کو ہو رہی ہے نہ گر رہی ہے یعنی کہ اس کے اندر آج سٹک کتنے اچھے سے فکس ہے یہاں تک تو کوکی پاپس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ڈیٹوریل آپ ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے اب یہاں پر جو کوکیز میں ریڈی کر چکی ہوں اس کے سائز کا وہی سیم کٹر لے کر میں فانڈینٹ کے کٹ اوٹس لے لوں گی فانڈینٹ کے لیے کلر ہم استعمال کریں گے اگر تو آرڈر ورک ہے کسٹمائزیشن کو فالو کریں گے کوئی تھیم ہے اس کو فالو کریں گے در کے لیے ہے تو اس آل اپ تو یو جو آپ کی چائز ہو جو آپ کو پسند ہو جو آپ کے پاس ہو فانڈینٹ کے کٹ اوٹس کے لیے وہی کوکی کٹر ہم یوز کریں گے جس سے ہم نے کوکیز جو ہیں وہ ریڈی کی تھی تاکہ سائز میں کوئی ڈیفرنٹ نہ آئے اور اب جو ہے فانڈینٹ کے جو کٹ اوٹس ہیں اس کو پیش کریں گے کوکی پر یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں رائل آئیسنگ میں نے اس کو کوئی سپیشل نہیں بنایا میرے پاس پہلے سے بنی پڑی تھی اور رائل آئیسنگ ضائع نہیں جاتی میں نے شاید ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا تھا اور رائل آئیسنگ کو ہم اس طرح سے پلائے کریں گے بہت زیادہ نہیں لگانا کہ یہ سائیڈ سے باہر نہیں آئے ہلکے ہاتھ کیونکہ رائل آئیسنگ بھی وائٹ ہے اور فونڈنٹ بھی وائٹ ہے شاید آپ کو صحیح دیکھ نہیں رہا ہو لیکن ہلکا سا لگانا ہے جس طرح سے ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں پر ایجز کو اس طرح دھیان سے لگائیں جب آپ پریس کریں گے تو وہ سائیڈ سے سینٹر میں اگر ہوگی یا کناروں پر ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی تھوڑا سپریڈ ہوگی تو بس بہت زیادہ کناروں پر مت لگائیں کیونکہ جب آپ اس کو کوکی پر سپریڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی بائٹ اس کے کناروں تک پہن جائے گی اور اگر آپ کے پاس روائل آئیسنگ نہیں ہے یا آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ اس کو چوکلٹ گناش کے ساتھ بھی فونڈنٹ کو پیسٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اب ہم کام کریں گے ایڈیبل ایمیج پر میرے ہاتھ میں ایڈیبل پرنٹ شیٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میں جو پیکچر ہے وہ جو مجھے سائز چاہیے میرے پاس کچھ کوکیز جو ہیں راؤن میں ہیں کچھ کوکیز جو ہیں ان کا سائز اور ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے تو میں کیا کروں گی کچھ اس طرح سے کروں گی کہ میری جو شیٹ ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے پیکچر بھی خراب نہیں ہو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی برا نہیں لے گے تو میں کچھ اس طرح سے پیش کروں گی کہ اس کے اوپر وہ بیٹ چائے اور سوٹ کریں بس جو ایڈیفر ایمیج ہے اس کو لگانے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ٹانسپیرنٹ شیٹ ہے اس کو میں سائیڈ پہ کھول لوں جیسے ہم سٹیکر جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہے لیکن اس کو اپلائے کرنے کے لیے میں روائل آئسنگ کا پھر سے استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو چوکلیٹ سے بھی چپکا سکتے ہیں لیکن روائل آئسنگ is very safe option یعنی اب وہ کیا ہے روائل آئسنگ شوگر ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا وہ سارا پروسیجر آپ کے سامنے ہے تو اس کو help کرے گا گلو کے طور پر کام کرنے میں اور ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں ٹائلس پاودر کی جو ہے جو گم بنتی ہے وہ میں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ ایڈیبل جو گلو ہے اس کے ساتھ بھی اس کو چپکا سکتے ہیں بڑے آرام سے بڑ جو safe option ہے وہ روائل آئسنگ کی یا گیناش کی یا چوکلیٹ آپ لگا لیں ملٹ کر کے تو اس طرح سے بھی آپ کوکی پر ایڈیبل ایمیج کو بڑی آسانی سے پیش کر دیں گے بس اسی طرح سے ایڈیبل ایمیج کو پیش کر کر میں کوکیز کو ریڈی کر لوں گی مجھے جو کسٹمائزیشن ملی تھی وہ بلکل سیمپل تھی جس مجھے پکچر جو ہے پکچر بڑی کوکیز کو ریڈی کرنا تھا اگر آپ کو اس کے ایڈ دگی کوئی بارڈر کو لگانا ہے تو بہت پیارے پیارے آپ تو بارڈر کی سلیکون کے مولڈ ملتے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بیٹ لگا سکتی ہیں فونڈنٹ کا کچھ بھی بارڈر کا کوئی سٹائل دے کر اس کو ڈیکور مزید کر سکتی ہیں لیکن مجھے صرف اس کو اس طرح سے ڈیکور کرنا تھا رائل آئیسنگ بھی ہو گئی ہماری شوگر بریٹ کوکیز بھی ہو گئی اور آج ہم نے فونڈنٹ کو کس طرح سے استعمال کیا کوکیز پر ایڈیبل ایمیج کو کس طرح سے یوز کیا الحمدللہ ہمارا یہ بھی ڈنڈ ہو گیا اور جن لوگوں نے ابھی تک رائل آئیسنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی یا شوٹ پریٹ کوکیز جو ہیں وہ نہیں دیکھا وہ ایک ہی ویڈیو میں فل فلج ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر رائل آئیسنگ کے نام دے اس کو ضرور دیکھیں میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں بس کوکی پر اب تھوڑا سا آرٹ پرک کریں گی جن کا آرٹ پرک بہت پیارا ہے وہ کوکی کو چار چاند لگا دیں گے اپنے آرٹ پرک سے میں نے یہ لاس ویڈیو کو بھی کہا تھا اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے جن کو ڈرائنگ نہیں آتی وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ ایسے کریں گے جیسے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی ان کٹ آؤٹس کو میرے آئیسنگ کے ساتھ ہی پیسٹ کروں گی ہائلائٹ کریں گے ایڈیبل مارکر کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ من تابعت ہوگی سپیشلی وہ لوگ جو آرڈر ورک کرتے ہیں یا آرڈر ورک کرنا چاہتے ہیں وہ کسٹمائز کوکیز کو بنا کر بہترین قسم کا کام کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے لیکن مجھے دیتی ہے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت یال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھے گا دو شئر یور فیڈ بیک مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ لائک اور شئر ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے خوش رہیے آباد رہیے پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی